ویورز فرمائن افنالیہ السلام علیکم اہل بیت علی مردوان پر بے شمار درود و سلام ہو جن کے ہیرے موتی جیسے فرمودات کو امت تک پہنچانے اور محفوظ کرنے کا انتظام خود رب نے فرمایا قرآن اور اہل بیت علی مردوان کی رہنمائی ہی نجات کی رہا ہے حدیث کے مطابق لہٰذا یہی دونوں امدہ اور محفوظ رکھے گئے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ چلتے رہنے اور ان سے علم و استفادے کی تلقین فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ سبحانہ وآلہ کے علم کا خزانہ بلرد درجہ علمی راز اور خدا کے قانون شریعت کا سرچشمہ ہے لہذا نحج البلاغہ سے علم کے موتی اور زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی ہماری کس فار ویڈیوز میں آپ تک پہچھائی جائیں گی یاد رکھیں مولا علی علیہ السلام نے ازواجی زندگی سے لے کے معاشی، معشرتی، سیاسی اور اخلاقی پہلووں پر وہ حکمت بری باتیں اور راز بیان کی ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں اور آپ کا کامیاب ترین انسان منا سکتے ہیں ہمارے آنے والی ویڈیوز میں زندگی کے مختلف پہلو سے متعلق نحج البلاغہ سے ملنے والی رہنمائی فرام کی جائے گی انشاءاللہ آئیے نحج البلاغہ کے متعلق پہلے اس کا مقتصد عارف بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے کن دو قسم کے لوگوں کے حملے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے کیونکہ دو قسم کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں ان کے سر سے بچنا ضروری ہے ان کو پہچان کے ان کے حملے سے بچنا آپ کو پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے نحج البلاغہ درسہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے خدبات و اشعادات کا مستند ترین مجموعہ ہے جسے سید رضی رحمت اللہ علی نے چوتھی صدی حجری میں بہت جافہ شانی اور ارک ریزی کے ساتھ جمع کیا اس عمل کے دوران آپ نے مختلف نسخوں اور راویوں کی یاد دار سے ان اشادات کو جمع کیا یہ کام علم کے مرخص بغداد میں وکو پذیر ہوا آپ بلند پائے کردار کے حامل تھے لہذا شیعہ سننی سمیت تمام مقاطب فکر نے نیج البلاغہ کی تزدیق کی ہے عظیم مورخ مسعودی اپنی کتاب مروج الزہم میں لکھتا ہے کہ آپ نے حضرت علی کہ وہ اقوال بیان کی ہیں نیج البلاغہ میں جو لوگوں نے محفوظ کر رہے تھے رجال کشی میں سید رضی نے زید بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اکثر حضرت علی علیہ السلام کے خدبات سنتے اور بیان کرتے تھے تاہم یہ خدبات پہلے بھی کئی کتابیں بیان تھے جیسے عیون الاغبار اور تاریخ کبیر میں امام تبری نے انہیں بیان کیا تھا نیج البلاغہ اسی طرح کی کئی مستنت کتابوں سے اخص شدہ اکوال و خدبات پر ممنی ہیں مولا علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کے حملے سے درو بھوک اور مفلسی کو حدیث میں کفر تک لے جانے والی برائی کہا گیا ہے فقیر یا مفلس اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے مایوس ہو کے مایوسی اختیار کر لیتا ہے اور پھر مخلوق کے سامنے دست درازی کرتا ہے یہ وقتی آدمائش اسے رب کی جگہ بندوں کے آگے جھکنے اور کفر پر مجبور کر دیتی ہے اور اس کی شرافت کا پول کھول دیتی ہے لہٰذا وہ اس آدمائش میں ناکام ہو جاتا ہے یعنی بھوک وہ خطرناک دریندہ ہے جو انسان کو اور اس کی شرافت کو بھی چیر پار ڈالتا ہے لہٰذا اگرچہ شریف آدمی کتنا ہی شریف ہو مگر مفلس اور بھوکا ہو تو اس سے ڈڑتے رہنا اور اس کے شرح سے احتیاط لازم ہے دوسرا وہ شخص ہے جس سے ڈر اور احتیاط لازم ہے وہ پیٹ بھرا شخص وہ کمینا بدخسلت شخص جب وہ پیٹ بھرا ہو شریف آدمی بھوک میں اپنے آسان کو بیٹھتا ہے اس لیے اس سے بھوک کے وقت احتیاط لازم ہے جبکہ بدخسلت اور کمینا آدمی اپنی اوقات اس وقت ظاہر کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے لہذا گھٹیا لوگوں سے اس وقت موتات رہیں جب وہ پیٹ بھرے ہوں کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب ان کا کمینا پن اروج پہ ہوتا ہے اور اس وقت کی مستی میں وہ الٹی سیدھی حرکتیں اور نقصان پچھانے والے بن جاتے ہیں موسیقی